اسلام علیکم بیورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج موسم بہت حسین ہے اور بہت دعاوں کے بعد بہت انتظار کے بعد بہت گرمی پرداشت کرنے کے بعد آج ملتان میں بادل ہیں آپ کو بتا یہ ہے کہ باقی تمام شہروں میں تقریباً شہروں میں بارشیں بہت ہو رہی ہیں لیکن ملتان میں کوئی بارش نہیں ہے بلکہ شدید درین گرمی اور شدید قسم کی دھوپ ہوتی ہے آج بارش ہوئی ہے اور دیکھیں پرندے بھی کیسے پر اٹھا اٹھا کے اپنے باڈی کو بارش لگوا رہے ہیں اور کتنے زیادہ ہیپی ہو رہے ہیں یہ بھی تو یہ جو پرندے ہیں یہ عاصف جب گئی تھے لاہور ابھی کچھ دن پہلے تب وہ لے کر آئے تھے انہیں اور یہ سپیشلی جی آئے تھے مہا کے لیے کیونکہ مہا ایسی چیزوں کو بہت پسند کرتی ہے اور ابھی بھی ان کے ساتھ کھیلتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے ان کے کہتے ہیں خمرے یہ ہوتے ہیں کبوتر ٹائپ ہوتے ہیں تو بڑے پیارے سے ہوتے ہیں یہ آواز بھی بڑی خوبصورت نکالتے ہیں یہ تو یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ویڈیو میں کس طریقے سے بارش لگوا رہے ہیں تو بیوں کہ گرمی بہت زیادہ ہے ملتان میں بہت شدید گرمی ہے اور اتنی زیادہ حب سو جو یہ ہے کہ بس بتا نہیں سکتی میں اچھا جی آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت زیادہ چیز شیئر کرنی تھی یہ میں نے آپ کو جب میں نے اپنی دوبائی والی شوپنگ دکھائی تھی تو اس میں میں نے آپ لوگوں کو یہ ویکس پٹی کا رول دکھایا تھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس کی ڈیٹیل ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج میں نے سوچا کہ چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیٹیل شیئر کرتی ہوں تو یہ جو ویکس تھی یہ ریکہ ویکس ہے اور یہ میں نے منگوائی تھی دبائی سے اور وہاں سے یہ جو درہم بنے تھے وہ پاکستانی تقریباً فائف تھاؤسن بن رہے ہیں یہ میں نے سپیشل کہہ کے منگوائی تھی کیونکہ مجھے چاہیے تھی یہ ویکس تو یہ ہے ریکہ ویکس ہی یہاں سے بھی آپ کو بہت ایزلی مل سکتی ہے کسی بھی مال سے یا کہیں سے بھی آپ اسے پرچیز کر سکتے ہیں اور یہ اتنی زیادہ زبردست ہے کہ میں آپ کو بتانی سکتی یہ الگ سے کچھ پٹیاں اور یہ رول میں نے ویسے ہی منگوائی تھا کہ جب یہ پٹیاں ختم ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہے کٹنگ کر کے اس رول کو جتنی بھی چاہیے ہو تو یہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ سٹکس تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو دکھائی تھی جس کی مدد سے یہ ویکس لگانی ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک آئل تھا یہ سپیشلی اسی کے لیے ہوتا ہے کہ جیسے یہ ویکس اگر کہیں پر ہاتھوں پر لگ جائے یا جہاں سے آپ اپنے بال ریموف کریں وہاں پر لگ جائے تو آپ کچھ بھی لگا لیں سابون سے دھولیں کچھ بھی کر لیں وہاں سے جو چپ چپ ہٹ ہے اس کی وہ ختم نہیں ہوتی وہ ختم ہوتی اس آئل کے ساتھ لیکن اگر آپ یہ آئل پرچیز نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے آپ کے پاس کوکونٹ آئل ہے یا کوئی بھی آپ کے پاس آئل ہے تو آپ وہ لگا کے اتار سکتے ہیں اس ویکس کو تو یہ میرے پاس تھا ویکس سیٹر اس کے اندر میں نے یہ ویکس کو کیا ہے گرم اگر آپ کے پاس ویکس سیٹر نہیں ہے تو آپ اس کو بوائل پانی کر کے کسی برتن کے اندر سٹیل کے برتن کے اندر آپ یہ ویکس ٹال کی رکھتے اور آپ تھوڑی سی ویکس کو گرم کر لیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ اس کو ہلکا سا تھنڈا کریں اتنا کہ آپ جو آپ کی سکن پر قابل برداش ہو بس اتنی ہی اس کو گرم رہنے دیں اور اس کے بعد آپ جو سٹکس میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہیں اس کی ہیلپ سے جہاں سے بھی آپ نے بال ریموف کرنے آپ اس کو لگائیں اور اتنے زبردست اس سے بال ریموف ہوتے ہیں کہ میں آپ لوگوں اس کو بتا نہیں سکتی کہ اب یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ سامنے اس کو ریموف کروں گی تو اس کے بعد آپ دیکھئے جڑوں سے بال باہر آتے ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے سے بال ہوتے ہیں جن کو بعد میں تھریڈ بھی کرنا پڑتا ہے وہ آپ کو تھریڈ بھی نہیں کرنے پڑیں گے اسی ویکس پٹی سے اور اسی ریکہ ویکس سے ہی وہ چھوٹے چھوٹے بال بھی ریموف ہو جائیں گے اور سکن اگزم سے نیٹ اینڈ کرین ہو جاتی ہے کوئی آپ کو اس کے پاس دھاکہ پھرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ٹیوزر لگانے کی ضرورت نہیں کچھ بھی نہیں تو یہ دیکھیں یہ بال آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں جی آپ کو تھوڑا کلوز کر کے دکھاتی ہوں ایسے یہ بہت چھوٹے چھوٹے سے بال بھی آ گئے ہیں کہ جس جگہ سے میں نے یہ بال ریموف کی ہے وہ بالکل نیٹ اینڈ کرین ہو گئی ہے یہ دیکھیں کوئی ایک چھوٹا سا بال بھی نہیں ہے یہاں پر میں نے اب بہت سی ویکس اس سے پہلے بھی یوز کی تھی پیپر ویکس بھی یوز کی ہاٹ ویکس بھی یوز کی لیکن کسی ویکس کا ریزلٹ اتنا اچھا نہیں ہے جیتنا ریکہ ویکس کا ریزلٹ اچھا ہے تو باقی جو ویکس ہیں ان سے یہ ہوتا ہے کہ بال رہ جاتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بال تو لازمی رہ جاتے ہیں لیکن اس ویکس سے یہ ہے کہ اندر تک سے بالوں کو کھینچ کر لیاتی ہے اور بالکل صاف شفاف کر دیتی ہے اس جگہ کو تو مجھے یہ بہت چیز پسند آئی تھی اس کا جو مجھے ریزلٹ میرا تھا وہ بہت اچھا تھا تو میں نے سوچا کہ ایک اچھی چیزیں چلیں میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کرتی ہوں تو اگر آپ لوگ اسے پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے پرچیز کر سکتے ہیں میں نے پیپر ویکس جو میرے پاس پڑے ہوئے تھے وہ مجھے اس ٹائم مل نہیں رہے ورنہ میرا ارادہ تھا کہ میں آپ لوگوں کو ایک لیکس سے پیپر ویکس سے اور ایک لیکس سے میں اسے ریموو کر کے دکھاؤں گے اور پھر میں آپ لوگوں کو ریزلٹ دکھاؤں گی لیکن میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں تو بلیف میں کہ یہ بہت اچھی ہے کہ اگر آپ اسے پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے پرچیز کر سکتے ہیں اب میں اس کی چپ چپ ہٹ کو آئل لگا کر پھر اتار رہی ہوں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ماہا آگئی ہے ماہا کے لیے چلنجی میری بھی ویکس کر دی جائے اچھا جی تو بس یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اگر آپ لوگ کو ویلوگ پسند آیا ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا نیکسٹ ویلوگ میں پھر آپ سے ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ